سلام علیکم فرینڈز سواگتہ آپ کو اس یوٹیوب چینل جے کے سٹوڈنٹس گائیڈر میں تو آج کا یہ ویڈیو یہاں پر جے کے بوس کے ٹینتھ، 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 ٹویلتھ کلاس کے ریگلر سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا آپ نے یہاں پر لاسٹ 3 منٹس میں پریپیر کیسے ہونا ہے کس طریق سے اچھے خاصے مارکس لانے ہے اگر آپ کا ٹارگیٹ 500 ہے تو میں آپ کو یہاں پر جو ہے بیسٹ ٹپس این ٹرکس بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنا اگزام ایزلی کریک بھی کر سکتے ہو اور اچھے خاصے مارکس بھی لاسکتے ہو اس کے لئے آپ نے یہ والا ویڈیو ان تک دیکھنا ہوگا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھو ایسے ایمپارٹن اپڈیٹس کے لیے باقی جو بھی آپ کا سٹیڈیو مٹیریل یا ایمپارٹن کوئسنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملتے رہتے ہیں اسی لئے ہمارے ساتھ جڑے رہے ابھی تک ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائننگ کیا ہوا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی جوائن ضرور کرنا تو میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے لئے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ ان پوائنٹس کو فالو کرو گے اچھے طریق سے یوز کرو گے آئی ہوپ آپ اچھے خاصے مارکس لے کرو گے فور ہنڈرڈ پلس مگر اچھے طریق سے فالو کرنے ہیں جیسے میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں جیسا کہ میں نے لازٹ یئر بھی ویڈیو بنایا تھا یہاں پر لازٹ ٹو منت سٹریٹیجی تو جن سٹیڈنٹس نے فالو کیا ہے انہوں نے فور ہنڈرڈ پلس جو ہے وہ مارکس لیے تھے اس بات کو یاد رکھو اگر فالو کرو گے تو اچھے خاصے مارکس آ جائیں گے سب سے مین پوئنٹ آتا ہے یہاں پر بیس سٹیڈی مٹیریل اب سٹیڈنٹس میسید کرتے ہیں ہاؤ ٹو فائنڈ بیس سٹیڈی مٹیریل اس کا میں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتاؤں گا اگر آپ نے یہاں پر ہینڈ ریٹن نوٹس بنایا ہے یعنی پورا یئر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو پھر یہاں پر اس کے نوٹس بنایا ہے تو وہ سب سے بیٹر نوٹس ہے اگر آپ کے پاس ابھی کچھ بھی سٹیڈی مٹیریل ایویلیبل نہیں ہے نوٹس وغیرہ ایویلیبل نہیں ہے تو سمپل ایک کام کرو آپ یہاں پر بازار جاؤ وہاں پر انسٹنٹ نوٹس لاؤ مگر انسٹنٹ نوٹس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں ایک انسٹنٹ نوٹس جو ہے وہ کمیٹر والے خود بناتے ہیں گوگل سے نکال کر سیکنڈ یہاں پر کوئی ٹیچر بناتا ہے اس چیز کو یاد رکھو مگر یہاں پر انسٹنٹ نوٹس وہ لانے ہیں چاہے وہ کمیٹر والا خود بنائے چاہے وہ ٹیچر بنائے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر سیل بس کے حساب سے لینا ہے فار ایزمپل اگر آپ کا فرسٹ یونٹ ہے اگزمپل کے لئے سمجھا رہا ہوں تو اگر یہاں پر انسٹنٹ نوٹس پر وارٹر ہے وہ چیز دیکھو تو آپ نے یہاں پر ٹاپکس کو دیکھنا ہے کیا یہاں پر ہی ریلیٹ کرتا ہے تب جا کے وہ نوٹس آپ نے پرچیز کرنا ہے آدھروائز میں آپ کو اپنے ٹیلیگرام گروپ میں بیسٹ سے بیسٹ نوٹس جو ہے پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا ٹیلیگرام چینل کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ جوئن کر سکتے ہو تو اس چیز کو یاد رکھو یہ رہے ہیں نوٹس کی بات سیکنڈ آپ نے یہاں پر سیلپس کو مست دیکھنا ہے اگر آپ سیلپس نہیں دیکھو گے تو آپ اگر نوٹس بھی پڑھو گے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بہت سے سٹنٹس کیا کرتے ہیں نوٹس یہاں پر وہ لاتے ہیں مگر جب وہ پڑھتے ہیں کوئی ٹاپک ایسا ہوتا ہے جو یہاں پر ڈیلیٹ ہوتا ہے سیلپس میں وہ بھی پڑھتے ہیں پھر یہاں پر لاس میں ان کو کنفیجن ہوتا ہے میں نے یہ پڑھا تھا اس میں کوئی کوئی کوئسٹ آیا ہی نہیں تھا اگر آپ سیلپس دیکھو اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہاں پر نوٹس بڑھو تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے موڈل پیپر کو دیکھنا ہے فار ایکجامپل آپ میں Garage A, B, C سیکشن آتا ہے اب فار ایکجامپل آپ نے یہاں پر تینوں میں دیکھنا ہے A میں 5 مارکس والے کوئسٹ آتے ہیں یہاں پر 5 مارکس والے کوئسٹ کس چپٹر میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو لاسٹ میں آپ کو یہاں پر پی وائی کیوز یعنی پریویزر کوسن پیپرز آپ کو دیکھنے ہیں تو اگر آپ کو یہاں پر فائف یا سکس یار کوسن پیپرز مل جائیں گے تو وہ بحث رہے گا میں کوشش کروں گا یہاں پر ٹین یارز کے کوسن پیپرز پروائیڈ کرنے کی آپ میرا ٹیلیگرام گروپ جوائن کر کے رکھنا تو یہاں پر جب آپ کوسن پیپرز دیکھو گے وہ آپ کے لئے امپارٹنٹ رہے گا یہاں پر یہاں پر سب سے پہلا پوائنٹ کیا کچھ کرنا ہے آپ کو پہلے پوائنٹ میں اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے کونسسٹنسی یعنی آپ کو ڈیلی سٹیڈی کرنی ہے تو اگر آپ ڈیلی سٹیڈی نہیں کرو گے فار اگزامپل میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے یہاں پر سٹارٹ کیا آج سے یعنی دسمبر فرس سے آپ نے سٹارٹ کیا آپ بول رہے ہو میں دسمبر فرس سے سٹارٹ کرنے والا ہوں تو میں نے کر دیا اب اس کے بعد کیا ہوگا آپ یہاں پر دسمبر سیکنڈ کو پڑھنے ہی پاؤ گے آپ یہاں پر بولو گے میں آج نہیں پڑھوں گا میں کل پڑھوں گا ایسا بالکل نہیں کرنا کونسسٹنسی مین امپورٹن چیز ہے اگر آپ ڈیلی سٹارٹ کرو گے تب جا کے آپ کا گول جو ہے وہ اچھی ہوگا اس چیز کو یاد رکھو کنسسٹنسی آپ کو ضرور رکھنی ہے اگر آپ آج یہاں پر فائف آورز پڑھتے ہو کنٹینیوارسلی فائف آورز پڑھنے اس چیز کو یاد رکھو اس کو یہاں پر کراس نہیں کرنا ہے کہ ہاں میں نہیں پڑھوں گا فائف آورز چار ہی پڑھوں گا تو چلے گا ایسا نہیں اگر فائف پڑھو گے تو فائف کنٹینیوارسلی تین ماس پڑھنے ہیں اس چیز کو یاد رکھو کنسسٹنسی آپ کو ضرور رکھنی ہے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو کام کرنا ہے ویک ایریاز پر ویک ایریاز کیا ہے فار اگزامپل آپ کے فائف سبجیکٹس ہیں لائک انگلیش، اردو، میتھ، سائنس، سوشل سائنس یہ آپ کے فائف سبجیکٹس ہیں آپ نے انگلیش بھی اچھے طریق سے پڑھا اگزامپل کے لئے سمجھا رہا ہوں اردو بھی اچھے طریق سے پڑھا سائنس بھی پڑھا سوشل سائنس بھی پڑھا اب میتھ آپ کو بلکل ویک لگ رہا ہے میتھ جو ہے وہ آپ کو بلکل نہیں آتا اس چیز کو یاد رکھو اب کیا کرنا ہے میتھ کو کسی رفت کا پی پر منشن کرنا یہ مجھے بلکل نہیں آتا ہے تو اب آپ کا یہ ویک ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے ویک ریاض پر کام کرنا ہے اب آپ نے فائنڈ کیسے کرنا ہے ویک ریاض کو دیکھو آپ نے یہاں پر جو ہے پریوزر کوسن پیپرز کو سالو کرنا ہے تو اگر لاسٹ فائف یا سکس یئر کوسن پیپرز آپ سالو کرو گے وہاں سے آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہاں پر یہ پیپر نہیں آتا ان کوسنز کو آپ نے منشن کر کے رکھنا ہے یہاں رفت پر یہاں وہی پر مارک کر کے رکھو تاکہ آپ کو یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ میرا یہاں پر یہ کوسن ویک ہے یہ کس چیپٹر سے آیا ہوا ہے اس چیپٹر کا آپ کو نام بھی پتہ چلے گا ان کوسنز بھی آپ کو وہی سے نکل جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر ان کا لسٹ بنانا ہے جیسے لسٹ وغیرہ کمپلیٹ کرو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے فار ایکزامپل آپ کا یہاں پر سے آئے ہوئے تھے تو آپ کا چیپٹر فرسٹ یہاں پر جو ہے کلیر نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز کو کیا کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ جو ہے وہ یوٹیوب پر جانا ہے یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے وہ کوسنز وہاں پر بہت سے ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو اچھے طریق سے سمجھاتے ہیں آدروائز آپ اپنے یہاں پر سکول ٹیچر کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے وہ آپ کو خود سمجھائے گا کیا کچھ کرنا ہے کیسا کرنا ہے جس طریق سے آپ کو سمجھ آئے اس طریق سے آپ نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی پرابلم کو سالو کروانا ہے اس چیز کو یاد رکھو پریویزر کوسن پیپر جو ہے مست ہے اب آپ میرا ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لو وہاں پر میں پروائیڈ کر دوں گا اور ایک بار میں یہاں پر جو ہے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا مینٹین کنسسٹنسی اگر آپ کنسسٹنٹ ہو آپ کسی کو بھی بیٹ کر سکتے ہو ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو دیکھو فار اگزامپل آپ کو ایک بورویل بنانا ہے ہنڈرڈ فیٹ کا تو آپ ایک دن یہاں پر خود ہوگے فار اگزامپل آپ نے ٹونٹی فیٹ وہ ایک دن میں خود آ سیکنڈ دن آپ کسی اور جگہ جاؤگے تھرڈ یہاں پر کسی اور جگہ جاؤگے تو اس کا سمپل انصر ہے آپ کا ہنڈرڈ فیٹ بورویل کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر آپ فار اگزامپل ایک ہی جگہ وہ ٹائم دو گئی یعنی فار اگزامپل آپ کو ایک بورویل بنانا ہے یہاں پر آپ فائب ڈیز دو گئے تو آپ کا تب جا کے کمپلیٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پر ایک دن ایک جگہ دوسری دن دوسری جگہ ایسا نہیں ہوگا تو ایک ہی جگہ پر آپ کو پورا کمپلیٹ پہلے کرنا ہے تو اس کا سمپل انصر ہے دیلی سٹڈی یہ آپ کو ایک اگزامپل میں نے سمجھائی یہ آپ کو میں نے ایک اگزامپل سمجھائی تو اس کا سمپل انصر ہے دیلی سٹڈی آپ کو یہاں پر ایسا نہیں کرنا ہے کہ فار اگزامپل آپ آج پڑھو گئے کل نہیں پڑھو گئے پرسو پڑھو گئے پرسو نہیں پڑھنا ایسا نہیں کرنا آپ کو پڑھنا ہے تو اب یہاں پر لاز پہ آتا ہے میک بیسٹ ٹائم ٹیبل تو اب سٹڈن مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ٹائم ٹیبل دے دو ہم یہاں پر اسی طریق سے پڑھیں گے دیکھو آپ اپنے حساب سے ٹائم کو منیج کر سکتی ہو تو اس چیز کا میں آپ کو سمپل ایک انصر دوں گا سیون ٹو ایٹ آورز آپ کو ڈیلی جو ہے وہ پڑھنے ہوں گے اگر آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ فائیف انڈرٹ مارکس ہے تو جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ایک وہ آپ کو فالو کرنے سیکنڈ آپ کو سیون ٹو ایٹ آورز جو ہے وہ کنٹینویسلی پڑھنا ہے ڈیلی آپ کو پڑھنا ہے تب جا کے آپ کا ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو ہوگا یہ چیز کو یاد رکھو اب یہاں پر اگر آپ مجھے میسیج کرو گے ٹائم ٹیبل بنا کے تو منٹ کر کے بولو میں آپ کے لئے بیس سے بیس ٹائم ٹیبل لے کر آوں گا جو میرے حساب سے اچھا ہوگا سبھی سٹڈنٹس کے لئے وہ میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں تو اگر آپ یہ چیز کرو گے تو آپ کو یہاں پر اچھے خاصے مارکس آ جائیں گے اب نیکسٹ ویڈیو بھی آنے والا ہے اس پارٹ سیکنڈ اس کا تو اس میں میں آپ کو یہاں پر نیکسٹ کچھ سکھانے والا ہوں یہ بات یاد رکھو ہر فیپٹین ڈیز کے بعد میرا ایک ویڈیو آنے والا ہے آپ نے ان فیپٹین ڈیز میں کیسے پڑھنا ہے ان فیپٹین ڈیز میں کیسے پڑھنا ہے جب تک میں آپ کا ایکزامپ کریک ہو جائے گا اس چینل کے ساتھ جڑے رہو باقی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ